سلام علیکم ہواں دیکھو ہے میرا یوٹیوب چینل اس کے کرکٹ میں آپ کا اپنا سلمان امید کرتا ہوں ہوں آپ سب بھیاری سے ہونگے خوش بھی ہوں کے اپنے آس پاس کے لوگوں پر خیال بھی رکھ رہے ہوں گے بھائی لیٹس خبریں نکال گیا آپ کے ذل میں حضور ہیں جو آج کا دن اسٹرم سے ہو چکا ہے پاکستان ورسز انڈلینٹ کا ٹیسٹ سیریز ریولو ونڈی کریکر سٹیڈیا میں جاری ہے اور پہلے پہلے ٹیسٹ مائچ کا اگر آپ دلوں کو تھام کے بیٹھ جائیں اور بڑی 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 خبر ہے ایک اور ایک کچھ اچھی بھی ہے چلیں پاکستان کے لئے تو اب اس مہد میں کوئی اچھی خبر نہیں گئی کیونکہ پاکستان نے جس طرح کئی کرکٹ کھیلی ہے ایک دم سے اپنے مجھد کو لوس گیا ابھی پانٹسوں بھی نہیں ہوا چار سو نینوے رن سال کروی نقصان پر ایک سو چھتی سو اور کے سار پاکستان ابھی ایک سا اٹھاون رن ہم نے بنانے ہیں اور ہمارے ساتھ اکاری آوٹ ہو چکے ہیں اس پر زاہد محمود اور سلمان علی آگا صاحب دونوں کریز پر موجود ہیں مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے یہ مجھے نظر آ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے بات کرتے ہیں پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ جس پہ ہم نے بڑے شروع سے کہہ رہا ہے مجھے بہت ہم نے بہت بہت کھڑے ہیں تین سینچریہ بہت ہم نے بہت سنکھڑ رہا ہے لیکن اس سے سپور روز سے تک چلنا تھا یہ سمجھ نہیں ہے عزداللہ شبیق ایک سو چودہ رنم نہ آسکے عاملہ اکسو اکیس ازر علیس تائیس بابر آزم نے بہت اچھی ایننگ کھلی ایک سو چھتیس رنم اور ایٹی گا سٹریک ریٹ سے گھلی یہ ترس میں بہت اچھا سٹریک ریٹ ہوتا ہے ہم اس پہ بلکل کرٹیسائز نہیں کریں گے ٹھیک اب اپنی نہیں کھیلے لیکن یہاں پہ لنبہ لے گے جا سکتے تھے یہ گیم لیکن بابر آزم نہیں کچھ کر سکے یہاں پہ اور اپنا کیج پکڑا کے سکون سے جاتے ہوئے بنے ساوشکیل انہوں نے سینتی سرمنا ہے پکہ نہیں اب ان کا ڈیپیو ہم ان پہ کیا کرٹیسائز کریں کیا بات کریں کہ ہم کیوں ان پہ اس طرح کی ہم نہ ہی کریں تو اچھی بات کریں گے تو پوری لگے گی بات کریں گے تو پھر بھی ہم کس سے سوال بوچھے اور کس سے کہیں کہ بھائی اگر آپ لوگ اس وکڑ پہ بھی رن نہیں کر سکتے تو پھر آپ کب کریں گے رن اس کے علاوہ آپ محمد ریزوان کو دیکھ لیں وہی جو اپنی یورکرز پہ آتی ہوئے بڑے اپنے سٹائل ماردے ماردے کیا جبین سٹوک کو پکڑا کے آؤٹ ہوگے اور جیمی نے بھی اپنی پیالی بکٹ لے لی ریزوان کو آؤٹ کر کے انتیس رن بنائے جو فورٹی فور بولوں پہ پانچ چوکے مارے انہوں نے اپنے ایننگ میں سکسٹی فائل کا سٹائک ریٹ ہے آگا سلمان اسٹرم دس رن کے ساتھ کریس میں مجود ہے تئیس بولے کھیل چکے ہیں نسیم شاہ پندرہ رن بنا کے اکیس بولوں پہ آؤٹ ہوگئے ہیں زائدہ مود دس بولوں پہ سے ایک رن آجکے ہیں اور ابھی دکھو کریس میں مجود ہے دس کے سٹائک ریٹ کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں یہ ہمیں اپنے کرکٹ بورڈ سے پوچھنا ہے یا ہم کس سے بہے سلیکٹر سے پوچھے ہیں جو اتنے در طریفے کرتے ہیں اپنی ٹیم کی کہ بھائی یہ ہم نے تو بھائی جو بیسٹ اویلیبل ہیں ہم نے وہ سلیکٹ کر دی ہیں تو یہ آپ کے پاس اگر بیسٹ اویلیبل آپ کے ایسے ہیں تو پھر ابھی جو پیچھے پر فرومرز ہیں ان کا بتا نہیں کیا حال ہو رہا ہوگا وہ کیسے تیار ہوں گے اور وہ کس طرح اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوں گے آپ نے تو یہ کہہ کے سائیڈ پہ ہو جانا ہے کہ ہم نے جو بیسٹ اویلیبل تھے ہم نے وہ ٹیم کو سلیکٹ کر کے دے دی ہم نے سکوارڈ کو بنا دیا حضر علی کی بات کرتے ہیں بھائی میں نے کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں ہوں گا تو ڈیٹیل سے بات کروں گا حضر علی کے سٹیرس کچھ نکال کے سامنے لے کے آئے ہیں حضر علی پچھلی تقریباً سات سے آٹھ اننگز میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہم کسی کو کیا کہیں کہ بھائی اپنے دوزار دس سے لے کے بائیسٹ اویلیبلی کی ٹوٹل انہوں نے جن کے رنگ بنائے انہوں نے انہوں نے تقریباً چھانوے میچز کھیلے ہیں حضر علی نے ان کی ایک سو ستتر اننگز انہوں نے کھیلنی ہیں ٹھیک ہے راندر کے ساتھ ازار سکامن راننر ایوریج دیکھ لیں بیالیس کی ایوریج کے ساتھ کھیلتے ہیں سٹرائیگ ریٹ اکتالیس کا اور انہوں نے کی ہوئے ہیں سو بھائی آپ نے کب یہ سکر کرنے ہیں چھانوے میچز آپ نے کھیلی ہیں آپ نے ان کے سو بس ٹیسٹ میچ جن کے پورے کروانے لگتا ہے اس لئے آپ ان کو یہ سیریز میں لے کے آتے ہیں لپڑنک کی اب کوئی نہیں ہے اور سب سے زیادہ ان کا ہائیسٹ جو ہے ان کے ہائیسٹ سکر ان کا تین سو دو نوٹ آؤٹ پھے ہیں اس کے پاس اسٹیلیا کے سراغ دوہ تر فائز جو مچھنا ہماری سیریز گزری تھی تیرہ سو رن بنا سکی ہیں یعنی کہ ٹوٹل ایننگ کے ساتھ آ رہا ہوں کہ بھائی اسٹیلیا کے خلاف وہ باقی پھر ہر لیکن انگلینڈ کے خلاف جو ماری سیریز چل رہی ہے میں ان کے سٹیٹوز آتا ہوں کہ ہماری انگلینڈ کے ساتھ ان کے حضر علی جب سے انگلینڈ کے ساتھ کھیل رہے ہیں یعنی کہ ان کا انگلینڈ کے ساتھ جو سٹیٹ ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مجھے دوہزار دس سے لے کے بائیس گیا نہیں کہ یہ بارہ سالوں کا اٹھرا میچ کے لئے ہیں تیتی سننگ سے لئے ہیں ایک ہزار چھتیس رنڈ بنایا ہیں اور آج کچھ ملا کے کچھ ایک ہزار اسٹرے پہنچ گیا ہیں ایک ہزار چھتیس ایک ہزار اسٹی نمبے کے پاس پہنچ گیا جو انہوں نے آج کے لئے ہیں جو ستائیس رنڈ بھیلی ہیں اور ہائیس رنڈ کا سکور ایک سو ستاون گیا ہے انگلینڈ کے خلاف تین سو گئیوں میں انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں انگلینڈی اکھلاو تو بھائی ہم ایسے پلیئرز کو اپنے ساتھ کیریئر کی ہیں جن کے سٹیٹس دیکھیں ہمیں خود ہراری ہونا شروع جاتے ہیں کہ بھائی ایک ایسا سینئر پلیئر جس نے سو ٹیسٹ میں جاؤلما سونے والے ہوں ہم ایسے پلیئرز کو کیریئر کر رہے ہیں اور لمبا کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کر رہے کہ بھائی ان کو ڈروپ کر رہے ہیں نہیں ہم ان کو ہر سیریز دے رہے ہیں اور ہر میچ میں ہم ان کو کھلا رہے ہیں لیکن آپ پھر بھی اگر نہ کر کے دو تو پھر ہم کس سے بات کر رہے ہیں اور کس کو کہے اگر ہم کہتے ہیں تو آپ لوگ خود ہی قرآن ہے کہ بھائی اب کیا ہم اس میں کس کو کہے بابر آزم نے جو ایک سو چھتیس ان کی آجیننگ کیلئے ہیں اب اس میں میں کبھا انہوں نے آج تیز کھیلنگ کوشش کیا لیکن ورن سکسٹی ایڈرز گولوں پر ورن ڈیٹی سیز اور ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں انگلینڈ بیٹنگ لینے کے ساتھ جو اپنے اسی اسی بولا پہ سینچلیاں مار کے بیٹھے ہوئے تھے تو بڑی یعنی ڈسپوائنٹڈ اب اس ٹائم ہماری کنڈیشن ہو گئی ہے کہ اس ٹیسٹ میچ میں اور انگلینڈ پتہ نہیں ہی پھر آل بینڈک ریٹر سیڈیوم سیڈیوم نے اور کتنے یہاں پہ ریکارڈ بنانے ہیں پہلا ریکارڈ جو آج بنا وہ یہی کہ بھائی پہلے انگلینڈ کی جو اپننگ پارنیشپ تھی انہوں نے آکے دو سو پہنٹیس رنگ کی اپننگ پارنیشپ کھیلی پاکستان ہے تو انہوں نے دو سو پچیس رنگ کی کھیل دی تو بھائی یہ پہلی دفعہ ہویا ہے ٹیسٹ کرکٹ ہسٹری میں کہ بھائی دونوں ٹیموں کے جو اپننگ پارنیشپ پہ دو سو پلاس گئی ہے یہ بھی ہم نے میں نے کہا جلو یہ بھی ریکارڈ ہے میں بھی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے باقی جو رہی بات بابر آزم کی تو بھائی بابر آزم کی کلاس کا اسٹر پلیئر کوئی نہیں ہے میں اتنا کہوں گا ہم ان کے بیٹنگ پہ بلکل خلاف نہیں ہے ہم ان کے بیٹنگ پہ کچھ نہیں کہتے انہوں نے جو کر کے دیا میں انہوں نے جتنا وہ اپنا کنٹریبیوشن اپنی کرکٹ کو دی ہے اور جس طرح کے بیٹسمن ہے میں ان کے بیٹنگ پہ کچھ ہی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ بہت ہی بڑے کلاس کے پلیئر ہیں ہم ان کے بیٹنگ پہ بارے میں کچھ یہاں پہ کہنے کے حق رکھتے نہیں ہیں سیدھی جو بات ہے کبھی یہ بورا وقت آ رہا ہوتا ہے کبھی اچھا وقت آتا ہے آج انہوں نے سینچری اپنی آٹھویں کر لی اپنے ٹیسٹ میچ کی انٹرنیجن ٹیسٹ میچ میں انہوں نے اپنی آٹھویں سینچری کر لی ہے تو اپنی پہلی سینچری انہوں نے انگلنڈ کے خلاف کی ہے تو کنگریجولیشن ہم دینا چاہتے ہیں بابر آزم کو کہ بھائی یہ ساری سیلیوریشن آپ کے لیے ہے اور آپ نے بہت اچھی انہیں گاتھ کھیل کے ہمیں محزوز کیا اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے انہیں کو بلٹ کیا ساوشکیل کے سال لیکن انفورشننٹلی ساوشکیل بھی ایک بول باہر جا رہی آپ کو دو بولے پہلے ہی ویسے پڑ گئی تھی آپ نے اس کے باوجود آپ نے وہ سبتیسری بول جو پھر باہر جا رہی ہے آپ نے اس کو چھیڑا اور اپنا کیج دے بیٹھے پیچھے آلی پوک کو تو وہ پہلے ہی ویڈ کر رہے تھے اور اپنا آپ کو پہلے ہی وہ کر رہے تھے لے کے آ رہے تھے ٹرائم میں آپ ان کے ٹرائم میں فس گئے اور اپنا کیج دے کے فیویلین کی راہ دیکھی اور جاتے ہوئے نظر آیا میں سمری پہ بھی بات کر لیتے ہیں ابھی جو سمری میں دیکھ رہا تھا پاکستان کی تو وہ بھی بری چکا دینے والی دی اس میں بھی مجھے دیکھے اگرم سے ایسا ہو گئے یار کیا پاکستان ہم واقعی ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کے لائک رہ گئے ہیں یا نہیں رہ گئے پہلے سیشن میں دے لیں پتیس آورز کے لئے ایک سو سترہ رن بنائے تین وکٹس وہاں پہ دی رن ریٹ دیکھیں تھری پوائنٹ سکس کا پھر اس کے پاس سیشن ٹو میں جب ہم آئے تیس آورز کے لئے پابر آزم اور ساوشکیل کی پارنرشپ چل رہی تھی ایک سو تیرہ رنز ہم نے بنائے زیرو وکٹ وہاں پہ گری اور تین شارعہ ساتھ کی رن ریٹ کے ساتھ ہم خیر رہے تھے یعنی کہ ایوری کے ساتھ گئر رہے تھے سیشن جب تھری سٹارٹ ہوا تیس آورز ہوئے جو یہ ابھی اسٹرمز ہوئے تیس آورز ہوئے ہیں اس میں اٹھاسی رنم بنا سکے تیس آورزوں میں اور چار وکٹس ہم نے گرا دی بابر آزم کی ساوشکیل کی اس کے بعد نسیم شاہ اور ایک عورت ہے رزوان ہم نے یہ امپورٹنٹ چار وکٹے گرا دی جس کی ویسے ہم ایک دم سے بلو دی بیلٹ چلے گئے ہیں اب ہمارا جو اس ٹائم سکور ہے وہ ہم دیکھ کے حیران ہوگئے ہیں بھائی ہمارا بھی پانچ سکور نہیں ہوا ہماری ساتھ کلاری آؤٹ ہوگئے ہم آگے فالو آن کرنے جا رہے ہیں یا آگے پھر ان کو بیٹھیں میرا نہیں خیال ہے وہ آگے فالو آن کروائیں گے میرا نہیں خیال وہ آگے فالو آن کروائیں گے وہ یہی کہیں گے ہم آگے آپ کو پھر ٹارگٹ دیتے ہیں لیکن آگے ڈراؤ کی طرف جا رہے ہیں میچ کل چوتھا دن سٹارٹ ہو جائے گا چوتھ دن میں پاکستان آبنا ہے اگر ایک سرچن گزار لیا پاکستان اچھا تو پاکستان اگر چھے سو پرس لے گیا سکور پھر آؤٹ ہوگئے تو پھر آگے سے پھر انگلینڈ آئے گا دوارہ بیٹنگ کرنے کے لئے یا فالو آن ان کو کروا کے آگے ان سے لیڈ لی جائے گی تو ایک دن کا ٹائم ہوگا ایک دن میں آپ جتنے بنا سکتے ہوں گے بنا سکتے لی تو اگر ایک دن بھی اگر آپ نے ان کو دے دی اگر لیڈ آپ کی اچھی نہ ہوئی تو آپ کو پتہ کہ وہ چالی چالیس بولوں پہ پچاس بنانے والے نہیں ہیں چالیس بولوں پہ سو سو بنانے والے ان کے بیٹس میں ہیں کیونکہ وہ ساری تی ٹوانٹی کرکٹ یہاں پہ کھیل کے آئے ہیں پچھلے لگا تار پورا سیزن انہوں نے ٹی ٹوانٹی کرکٹ کھیلی ہے ابھی وہ ٹی ٹوانٹی فورنٹ سے باہر نہیں ہے انہوں نے ویسے ہی اپنی کرکٹ کو جاری رکھا ہویا تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ایک دم سے محط بچ آنا اس کے علاوہ بات کرتے ہیں جو اور خبر نکل کے اور بری خبر نکل کے پاکستان کے حق میں نظر آرہی ہے کہ آج ہارس راغ کو آج بیٹنگ کرنے بھی نہیں ہے زائد نے مون کو اوپر بے دیا گیا تو کیا وجہ بنی ہے کہ ان کو نہیں بیجا گیا وہ یہ وجہ بن گیا کہ بھائی وہ میرا خیال ہے وہ بولنگ سے بھی بہر ہو گیا ان کے نی کا جو گھڑنے کا پرابلم ان کا سیریس ہو گیا تو اس ویہے سے وہ نئی بیٹنگ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے اب مشکل ہے کہ وہ بولنگ پہ اپنی جاری نہ رکھ سکے وہ بھی اپنے آپ کو انفیٹ کروا کے باہر بیٹھ گئے تو ہم ہمارے پاس بولنگ محمد علی نسیم شاہ آگے جو دوسرے اننگ سٹارٹ ان کے اس میں بولنگ کون کرے گا اب یہ میں کس سے سوال پوچھوں گا ہمارے پاس کوئی ایکسپیرینیس بیچے بیٹھے بھی نہیں ہوئے بولنگ ہم ان کو پوچھوں گا کس سے ہم بولنگ کروائیں گے اب ہمیں محمد باس کی یاد آئے گی میر حمزہ کی پھر دوبارہ یاد آئے گی اور شہین شاہ فریدی کی یاد آئے گی تو ہم کس پہ ریلائے کر رہے ہیں صرف نسیم شاہ پہ اور محمد علی پہ ہر اس طرح اپنے گھٹنے کی تنگلیق میرے پہ ہم پہ ہم بولنگ کر دو آپ نظر نہیں آئے گی اگر ان کی پلیسمنٹ پہ آگے دیکھتے ہیں اگلے میچ میں دیتے ہیں ان کو ریسٹ کروائی جائے گی اگر ان کی پلیسمنٹ پہ آتے ہیں آگے اپنے بڑی کھجری کو بکھائی ہوئی ہے سکورڈ میں پائر ساکتے ہیں کچھ آگے اپ ڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ وہ بھی آگے لے کے حاضر ہو جائیں گے اب پاکستان نے جس طرح پتھائٹک اسم کی یہاں پیچھے بنائی اور چیئرمنٹ بورڈ کا بڑا پتھائٹک اسم کا لیم اکسکلوز تھے ان کے کہ ہم نے اپنے پیچھر پر دیان نہیں دیا تو آپ نے یہ کیوں نہیں دیا آپ سال ڈیر سال سے چیئرمنٹ پی سی بھی ہیں آپ نے ڈروپ ان پیچھے کا بات کی دیا آپ نے مٹی کے بات کی تھی کہ ہم اسٹریلیا سے مٹی رہے ہیں ان سے ڈروپ ان پیچھے لے رہے ہیں تو آپ نے ہمارے گراؤنڈ یا لگتا سارے بین ہو جائیں گے سارے فضول کی وکٹ بنام آکے ہمیں دیں گے تو ہمارے انٹرنیشنل کرکٹ یہاں پہ پہ شاید واپس چلی نہ خدا نہ خواست اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس طرح کوئی بات ہو لیکن جس طرح کے حالات ہیں اگر آپ اس طرح ہی اپنے آپ کو کرواتے رہیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا آپ لوگ کے کس طرح آپ اپنے ملوک کو جسٹیفائی کروگے اور اپنے کرکٹ کو جسٹیفائی کروگے آپ کے سامنے یہ ساری زورت حال میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں بھائی اور آپ نے جلدی سے جلدی نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتایا کریں بھائی کہ آپ لوگ کو کیسا فیل ہو رہا مجھے تو اس طرح مطلب بیٹ پاکستان ٹیم کے لئے کہ ہماری کرکٹ کھانا پر جا رہی ہے ہم کیا رہے بشا کا ہم نے 500 سکور کیا لیکن کس طرح بکٹ پہ ہمیں کی ہے جس آپ کو پتا ہے انہوں نے 700 سکور کر دی ہے ساڑھے 600 سکور کیا تو کیس کیا کہ ہماری بکٹ ایسی تھی یا ان کے پاس بیٹنگ لائنپ ایسی ہے انہوں نے دیکھی کس طرح یار سکور کیا ایک دن میں پانسو سکور کرنا تو یار یہ میں یہ کہنا چاہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ میرے سے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ ہماری کرکٹ کیا میار پاکستان میں اور کس طرح چانسز لوگوں کو دیا جاتے اور کیسے ان کو یوٹیلائز کیا جاتا یہ آپ سب کو پتا ہے ہمارے کیوریٹرز جو تیس تیس سال پرانے اور پیجیز جو بناتے پہلے اتنی گاس چھوڑ جاتے ہیں اتنی گاس آئی ہوتی ہے وہ اس پہ بول لگ سوئی سوئنگ ہو رہا سیم ہو رہا اوپر سوئنگ ہو رہا تو یہ بڑا لنبا یعنی کہ اتنی لنبا پیریڈ آپ کریٹر کے ساتھ جائے ان کو نہیں اگر انٹرنیشنل ہماری تری دیر انٹرنیشن کرکٹ باندھ رہی ہیں ان کو نہیں پتا انٹرنیشن رکوائرمنٹ کیا ہوتی ہیں آپ کوئی ایسا بندہ لے ہیں جن کو پتا ہو کہ بھائی ہم نے کیا پیجیز کی رکوائرمنٹ ہے اور کیا ہم نے رکھ ہے یہ نہیں کہ بنا دو پتا چلے بھائی ہم نے اپنی طرف سے بولی بن ہے بیٹنگ بن گئی اقدم سے اور پتہ نہیں پھٹا بھی پیچ بن گئی اقدم سے بھائی آپ لوگ نے خود سوچ رہے ہیں ہم PCP کے ساتھ آگے ہاتھ جھوڑ دیں ہماری کرکٹ کو بچائیں ہمیں آگے سے کوئی اچھا رسپونس ملے باقی آل آور دی ورلڈ سے ہمیں یہ نہیں کہ بن سٹوکز پہ پتہ نہیں بیان ان کا سچا ہی نہیں آیا کہ ایسے میمز ہیں کہ بھائی ایسے وکڑ سے اچھا ہے کہ آپ لوگ ہائی وے پہ میچ کروان لیتے یہ بن بول لکے آرہی اور ہٹے بس جا رہی ہیں یہ بڑا مشکل ہے پاکستان ٹرکٹ کے لیے اور ہم جیسے فینس کے لیے کہ ہم اس طرح دی میری پوائنٹ آپ اپنے سیڈیوم کو نہیں دلوا سکتے ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنے ویڈیو میں خیال رکھے گا دعا ہمیں بھی یادر رکھی گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے اپنے ویڈیو خیال رکھے گا دعا ہمیں بھی یادر رکھی گا اور جس پہنے بھی تک میری چینل کو سبسکرائب میک میری چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کریں بیل آئکن کو زور دبائیں تاکہ میرے